اسلام علیکم میں ہوں نوی چودری اور دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ موبائل فون کے ساتھ کیسے اپنی پرادک کو لسٹ کر سکتے ہیں اپنے دراز سیلر اکاؤنٹ پر ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا بہت ہی انفرمیٹیو ویڈیو ہے اس سے پہلے ہم نے آپ کو کمپیوٹر کے ذریعے اپنے دراز سیلر اکاؤنٹ پر پرادک لسٹنگ کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا تھا پریکٹیکل ویڈیو کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو میرے ان دوستوں کے لیے ہے جو موبائل کے اوپر ہی دراز سیلر اکاؤنٹ ہینڈل کرتے ہیں جو نیو سیلر ہیں جو ابھی کمپیوٹر یا لیپٹاپ وغیرہ ان کے پاس موجود نہیں ہے ان کے لیے یہ ویڈیو ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنے دراز سیلر اکاؤنٹ پر اپنی پرادک کو لسٹ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو لاس تک لازمی دیکھے گا بلکل سکپ نہ کیجئے گا تو چلتے ہیں موبائل کے سکرین کی جانب آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ گھنٹی کے اوپر ان کو بیان کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو کے اپڈیٹ محصول ہو سکے دراز سیلر اپ آپ اپنے موبائل سے اوپن کریں گے فرنٹ والے ڈیش بورٹ پر بھی آپ کو جو ہے وہ ایڈ پرادکس کا جو اپشن ہے وہ نظر آئے گا آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ ایڈ پرادک پر چلے جائیں گے سیکنڈ اپشن جو ہے وہ آپ کو ٹولز والے اپشن میں نظر آئے گا طول کا اپشن آپ اوپن کریں گے تو فرسٹ والا جو اپشن ہے ایڈ پرادکس کا آپ یہاں پر پرادک کو ایڈ کریں گے سب سے پہلے آپ نے جو اپنے پرادک کے ایمیجز ہیں وہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے جس پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اپشن شو ہوگا آپ ٹیک فوٹو ڈاڑیکلی آپ موبائل کی کیمرے کے ساتھ پچھرز وغیرہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ فرام فوٹوز آپ گیلری میں جو آلڈی فوٹوز موجود ہیں آپ وہاں سے اپلوڈ کر سکتے ہیں فرام فوٹوز میں کریں گے تو آپ کی گیلری اپن ہو جائے گی یہاں پر یہ ایک زیادہ ایک ویڈیو آپ کو بنا کے دکھائی جا رہی ہے آپ کو ساری چیزوں کی سمجھ آ جائے کہ آپ نے کیا کرنا ہے جو پروڈک ہے اس کی جو مین ایمیج ہے وہ آپ نے پہلے نمبر پر سلیک کرنی ہے منیمم جو ہے وہ آپ آٹھ ایمیجز جو ہیں وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں سنس کے لیے یہ کرتا ہوں جیسے ہی یہ فرسٹ والی ایمیج یہ ہو گئی سیکنڈ ایمیج یہ ہو گئی تھرڈ فور فائف سکس چھے ایمیجز ساتھوں ایمیجز ایمیج یہ ہو گیا اب آپ نے اس کو کنفرم کرنا ہے تو آپ کی یہ دیکھیں ایمیجز جو ہیں وہ اپلوڈ ہو چکی ہیں اب اسے اگلا کام جو ہے پروڈک کا نیم کا ہے کوشش کریں کہ پروڈک کا نام اس طرح کا رکھیں کہ آپ کے جو کسٹمر کا سرچنگ کی ورڈ ہے وہ لازمی ہونا چاہیے پروڈک آپ کی جو مرضی ہو لیکن نام اس طرح کا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی کسٹمر جو ہے وہ پروڈک کو سرچ کریں تو آپ کی پروڈک جو ہے وہ شو ہو یہ اس صورت میں ہوگا کہ آپ اس طرح کے کی ورڈ جو ہیں وہ یوز کریں گے پروڈک کا جو نام ہے وہ لکھنا ہے یہاں آر لڈی میں نے یہ ایک نام لکھ کے رکھا ہوا تھا وہ نام یہاں میں نے بیس کر دی ہیں ٹی بلو رے اپٹیکل لینس نو ڈگری ویڈاوڈ ڈگری جو لینز ہیں وہ اس کے بعد جو اگلا اپشن ہے وہ کٹیگری کا ہے آپ کٹیگری پر سلیک کریں گے تو ڈیسینٹلی جو میں نے اپشن ڈیوز کیے تھے کٹیگری میں وہ یہاں شو ہوں گے آپ اپنی پروڈک کی کٹیگری یہاں سے ساری چیزوں میں دیکھ سکتے ہیں کٹیگری لیسا آپ کے سامنے یہاں شو ہو جائے گی سب سے پہلے موبائل ٹیبلٹس ہے کمپیوٹر ہیں لیپ ٹاپس ٹی وی آر ڈیو مظنی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں سیلیکشن بہت سی دھیان سے کریں کیونکہ اگر آپ کٹیگری جو ہے وہ سلیک کریں گے تو آپ کی پروڈک جو ہے وہ گل سیگمنٹ میں چلی جائے گے تو آپ کے کسٹمر تک جو اس کی پروڈک کی ریچ یا ویزیبیلیٹی ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی اس کے وجہ سے آپ کو پروڈک کے اوپر جو ہے وہ آرڈر وغیرہ نہیں آئیں گے میری جو اس پروڈک کی جو کیٹیگری ہے وہ وچے سنگلاسز اور جیولیری میں ہے میں اس کو سلیک کروں گا سب سے پہلے یہاں پر آپ کو تین اپشن نظر آ رہے ہیں آئی ویئر جولیری اور وچز آئی ویئر سلیک کریں گے آئی ویئر سلیک کرنے کے بعد اگلا اپشن آپ دیکھیں گے کہ کون سا آئی ویئر ہے کس کے لیے ہے سنگلاسز میں ہیں آئی گلاسز کانٹیکٹ لینز یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں مین کے لیے وومین کے لیے کٹس کے لیے آئی گلاسز میں ہی ہے آئی گلاسز سلیک کریں گے اس کے علاوہ یہ لینز مثلا آپ ہر کو استعمال کر سکتا ہے تو ہم یونی سیکس میں کریں گے کسی کے لیے بھی یہ ہیں اس کے بعد اگلا جو اپشن ہے اس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گے کہ ریڈن گلاسز ہے نائٹ ویجن گلاسز ہے ہم جو ہے وہ لینز سے لاؤٹ کر رہے ہیں تو ہم لینزز جو ہیں وہ سلیک کر لیں گے لینز پر سلیک کریں گے تو اگلے اپشن آپ کو شو ہو جائیں گے یہاں ڈسکرپشن میں اپنے جو ڈیٹیل ہے اپنی پرادک کی وہ ایڈ کرنی ہے میں شارٹ فیڈیو بنانے کے لیے چیزیں اس طرح کر رہا ہوں کپی کر کے ڈسکرپشن میں اس کو پیسٹ کر دوں گا تو یہ والا جو اپشن ہے یہ بھی فل اپ ہو جائے گا جسے ہمیں پرادک سب میٹ کر میں آسانی ہوگی اس کے بعد اگلا اپشن آ جاتا ہے برینڈ کا آپ کوئی برینڈ اونڈر نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ نو برینڈ کا سیلیک کریں گے اپشن جو ہے وہ میٹریل کا ہے میٹریل ہم جو ہے وہ پلاسٹک میں جو ہے وہ سیل آؤٹ کر رہے ہیں تو ہم یہاں پلاسٹک سیلیک کریں گے پلاسٹک کے بعد لینس کی پاور جو ہے وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ لینس پاور کتنا ہی ڈگری میں ہے کتنی پاور میں ہے تو ویڈاؤٹ ڈگری ہم لینس سے لوڈ کر رہے ہیں تو ہم یہاں پر زیرو سیلیک کریں گے اس کے علاوہ ڈسکرپشن انگلیش میں بھی آپ نے اپنی پرادکٹ ڈیٹیل کے بارے میں بتانا ہے مکمل ڈیٹیل آپ نے یہاں پر لکھنی ہے جو میں نے وہ ٹائٹل جو کافی کیا تھا وہ ہی میں یہاں پر پیس کر دوں گا شار ڈسکرپشن میں بھی آپ نے یہی چیزیں لکھنی ہے ساری یہاں پر بھی میں پیس کر دوں گا اس کے علاوہ آگیا اگلا اپشن آجاتا ہے لینس کلر کا لینس کلر میں گرین شیڈڈ یہ لینزز ہیں تو ہم یہاں پر گرین لکھیں گے تو یہ دیکھیں گرین آگیا اس کو ہم سیو کریں گے تو لینس کلر میں گرین آگیا اس کے بارے آگے ویرییشن میں پرادکٹ کا جو کلر ہے اس کا سٹاک اور اس کی پرائس جو ہے وہ آپ مینشن کریں گے سٹاک منیمم پانچ کر لیں آپ دس کر لیں میرے پاس دس کا سٹاک موجود ہے تو دس لکھ لیتے ہیں پرائس جو ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پرائس اس کیٹاگری میں آپ رکھیں کہ آپ کے جو کمپوٹیٹرز ہیں ان کی پرائس کے ساتھ آپ کی پرائس جو ہے وہ کمپیئر کرے گی تو نئے کسٹمر جو ہیں وہ چیزیں لازمی دیکھنی ہے کہ ایک دفعہ آپ نے ساری سرچ کر لینی ہے کہ پرائس میرے کمپوٹیٹر کیا لگا رہے ہیں اس حساب سے آپ اپنی پرائس لگائیں یہاں پر میں پرائس جو ہے 9.99 سلیک کر دیتا ہوں اس سے اگلا اپشن جو ہے ورانٹی ٹائپ کا ہے ورانٹی کہ آپ پرائس کی ورانٹی دے رہے ہیں یہاں نو ورانٹی میں بھی ہے برینڈ ورانٹی اگر آپ برینڈ اونر ہیں تو برینڈ ورانٹی آئے گی سیلر ورانٹی سیلر اپنے طور پر کسٹمر کو ورانٹی دیتا ہے کہ اتنے دن میں ریٹرن کر سکتے ہیں تو ہم کوئی بھی آپشن سلیک کریں گے اس کو سیف کریں گے سیف کرنے کے بعد ورانٹی پیڑیٹ جو ہے وہ اگلا آپشن ہے اس میں جب آپ دوسری چیزیں یوز کریں گے سیلر ورانٹی اور برینڈ ورانٹی تو آپ یہاں سے منصف کار سلیک کر لیں گے اگلا آپشن جو پیکج انفرمیشن کا پیکج انفرمیشن میں آپ کا جو پروڈک کا ویٹ ہے اس کی لیندھ اس کی وید اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ آپ کو یہاں مینشن کرنی ہوگی تو ایک جی سے کم جتنی بھی ایک جی سے کم ویٹ والی پروڈک ہیں وہ ایک جی تک کنسیڈر ہوتی ہیں ایک جی سے اوپر جو ہے وہ پھر ایک ہیں بعد میں وہ بہت زیادہ شو ہو ہو جائیں گے تو یہاں پر آپ نے چیز دیان رکھ ہے پوائنٹوں میں آپ نے یہ چیز یہاں پر لکھنی ہے جس میٹر لکھ دیتا ہوں ویٹ جو ہے اس میں چار کر دیتا ہوں ویٹ جو ہے ہائٹ میں میں تین کر کے اس کو سیو کر دیتا ہوں یہ بھی سیو ہو گیا آگے آرڈ لیوری آپشن جو ہیں کہ چیز کو ٹوٹنے والی تو نہیں ہے بیٹری وغیرہ فلیم بل لکورڈ وہ آپ کو شو ہو جائے جب تک آپ یہ سارے فارم فل اپ نہیں کریں گے آپ کا یہ سامیٹ والا آپشن جو ہے وہ اپن نہیں ہوگا یہ ساری چیزیں آپ ڈیٹیل میں لکھ لیں گے تو یہ آپ کو یہاں پر شو ہو جائے گا پرادک آپ یہاں پر سامیٹ کر دیں سامیٹ ہو جائے گی سی والے آپشن میں چلے جائے گی سی کا مطلب کوالٹی چیک والا آپشن ہے دراز کی ٹیم جو ہے وہ آپ کی پرادک کو تی ہے آپ پرادک کے امیجز وغیرہ کمپیر کرتی ہے مارکٹ پلیس کے ساپ سے پرادک جو سیل آٹ کر رہے ہیں ٹھیک سے لوٹ ہو رہی ہے تین چار دن میکسیمم ایک ہفتے کا ٹائم اس میں درکار ہوتا ہے جب آپ پرادک پاس ہو جائے گی تو آپ پرادک جو ہے وہ لائیو ہو جائے گی سامیٹ کرنے کے بعد آپ کی جو پرادک ہے وہ کی اسی میں چلی جائے جی جیسے یہ میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں پرادک آپ جب اپن کریں گے تو یہ میری لائیو پرادک ہے یہ کیو سی پرادک یہ دیکھیں یہاں پر آ چکا ہے ہوفیلی آپ کو سمجھ ساتھ اللہ حافظ